نمشکار میں اشوک کمار بانڈے اور سواگت ہے آپ کا ٹی سی اچ پر کناڑا سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اور یہ خبر چونکانے والی ہے صرف بھارت میں نہیں دنیا بھر میں تہلکہ مچانے والی یہ خبر ہے اور اس خبر میں جس طرح کے آروپ لگائے گئے ہیں جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں اور خاص طور پر جس طرح سے لارنس بشنوئی اور ہمارے آدھنڈی اگرہ منتری امیت شاہ جی کا نام آیا ہے وہ اپنے آپ میں بہت چونکانے والا ہے ایک بات میں شروع میں ہی صاف کر دوں کہ اگر کوئی آنکھ مون کر اس پر بھروسہ کر رہا ہے تو اس پر بھی سوال اٹھنا چاہیے کیونکہ واشنگٹن پوسٹ میں جو ڈیٹیل میں یہ خبر چھپی ہے اس خبر کو بڑھتے ہوئے بہت صاف ہو رہا ہے کہ یہ سارا کچھ کناڑا سے جو انپوٹس ملے ہیں اس پر آدھاری تھے لیکن خبر کتنی بڑی ہے اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کناڑا نے ہمارے پانچ راجنائیکوں کو نکال دیا اور یہ صرف پانچ راجنائیک نہیں ہیں اس میں جو ہمارے ہائی کمیشنر ہے وہاں پر جو راج دوتھ ہیں ہمارے ان کو بھی اپنے دیش سے نکال دیا ہے اور کل رات کو بھارت نے اس کے بدلے میں یہاں سے بھی ویسے ہی پانچ لوگوں کو باہر نکال دیا یعنی اگر موٹا موٹی دیکھیں تو بھارت اور کناڑا کے بیچ میں جو ڈپلومیٹک رشتے ہیں وہ رشتے کھٹائی میں پڑ گئے ہیں ان رشتوں پر تلوار لٹک رہی ہے اور یہ ایک بڑا انٹرنیشنل ایشو بننے والا ہے اصل میں اس معاملے کے مول میں جو کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں کناڑا میں ہردیب سنگھ نجر نام کے ایک ویقتی کی ہتیا ہوئی تھی اور اس کے کچھ سمائے بعد 20 ستمبر 2023 کو ہتیا ہوئی تھی سخدول سنگھ کی ہتیا 20 ستمبر کو ہوئی تھی اس کے ایک یا دو دن پہلے بھارت سرکار نے ایک لس جاری کی تھی کہ کناڑا میں کون کون سے ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو بھارت میں وانٹڈ ہیں جو بھارت کے لیے خطرناک ہیں اور اس میں ان کا نام تھا یہ جو آدمی ہے سکدول سنگھ ان کا نام تھا اور اس کے دو دن ایک دن بعد ہی اس کی ہتیا ہو جاتی ہے اسی سمائے ایک اور خبر آئی تھی کہ امریکہ میں پننو جو ہے گروپتون سنگھ پننو جس کے ویڈیوز وغیرہ اکثر آتے رہتے ہیں اس کی ہتیا کی کوشش وفل ہوئی ہے اس کے ہتیا کی کوشش میں جس آدمی کا سہارا لیا گیا تھا وہ ڈبل ایجنٹ نکلا وہ امریکہ نے سپائی ایجنسیز کے لیے کام کرتا تھا اور اس کے تھرو ساری ڈیٹیلز مل گئی اور اس میں وکرم یادو نام کے ایک ادھکاری کا نام آیا تھا جو آئی پی ایس رہا تھا اور وہاں پر اپنی ایجنسیز کے لیے ہندوستانی ایجنسیز کے لیے کام کرتا تھا امریکہ سرکار نے کافی دباؤ بنایا اب جو ایک خبر آئی ہے وہ یہ کہ شاید اس وکرم یادو کو کیونکہ نام تو نہیں ہے کوڈ نیم لکھا ہوا ہے لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتار کر کے امریکہ کو سوچنا دے دی گئی ہے کہ آپ کے دیش میں جو یہ حرکت کر رہا تھا ہمارا عدی کاری اس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے لیکن کناڑا کے معاملے میں معاملہ بڑھا اس لیے ہے کہ کناڑا بہت سیدھے سیدھے اور پبلک آروپ لگا رہا ہے جبکہ بھارت ان آروپوں سے سیدھے سیدھے انکار کر رہا ہے دراصل کناڑا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سکھوں کی جنسنکھیا کافی زیادہ ہے یہاں سے کافی سارے سکھ بزنس کرنے باقی سارا کچھ کرنے کناڑا گئے ہوئے ہیں ہمارے دیش سے سب سے زیادہ ایسڈنٹ جس دیش میں جاتے ہیں وہ ہے کناڑا کناڑا میں بھارتی ایسڈنٹس آپ کو مل جائیں گے کناڑا میں جو لوگ رہتے ہیں میرے کئی سارے دوست رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایسے محلے ایسے علاقے ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو بھارتی یہ مزدوروں بھارت کے ٹیکنیشینز بھارت کے ڈاکٹرز بھارت کے ایسڈنٹ اگر ان کو دیکھیں تو کناڑا میں ان کی بہت بڑی سنکھیا ہے ایسے میں جو یہ ڈپلومیٹک کھٹاس آئی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں پر سکھوں کی بہت بڑی سنکھیا ہے اور نائنٹین ایٹی فور میں ایٹیز میں آپ کہہ لیجئے جو کچھ ہوا پنجاب میں خالستان مومنٹ جس طرح سے چلا اور جب وہ مومنٹ دبا دیا گیا جب اس مومنٹ پہ روک لگ گئی پنجاب نارملیسی پہ آیا تو بہت سارے لوگ جو خالستان مومنٹ سے جڑے ہوئے تھے وہ کناڑا چلے گئے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ بھارت میں سرکشت نہیں ہے کناڑا جا کر ان میں سے زہادہ تر لوگوں نے وہاں کی ریجڈنسی لے لی ہے وہاں کی سرجنشپ لے لی ہے وہاں کے ناغرک ہو گئے ہیں اور اب وہ کناڑائی ناغرک ہے نجر بھی ایسے ہی کناڑائی ناغرک تھا اور سخدول سنگھ جو ہے وہ بھی کناڑا کا ناغرک تھا اب کناڑا کی سرکار کا یہ آروپ ہے کہ بھارت سرکار اور وہاں کے جو ڈپلومیٹک مشن ہے ہمارا اس نے یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کی ہتیا کروائی ہے یہ آروپ کناڑا لگا رہا ہے کناڑا کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو ڈپلومیٹ وہاں تھے انہوں نے را کی مدد کی اور را کی مدد سے ان کی ہتیا کروائی گئی لیکن سخدول سنگھ کے معاملے میں وہ نام لی رہا ہے بشنوئی گین کا اب بشنوئی گین کو آپ جانتے ہیں ابھی تورن چرچہ میں ہے بابا صدیقی کی ہتیا کے بعد لارنس بشنوئی جو گروپ ہے وہ تورن چرچہ میں ہے لارنس بشنوئی کو لے کے تمام سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں میں نے بھی کل سوال پوچھا تھا کہ آخر لارنس بشنوئی کے پیچھے کون ہے کہ وہ جیل میں رہتے ہوئے بھی اتنے مہتپونڈ لوگوں کی ہتیا کروا پا رہا ہے باقاعدہ فیس بک پہ بیان جاری ہو جا رہا ہے جیل میں پڑا ہوا ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے اس کا جو سب سے قریبی اور سب سے شارپ شوٹر مانا جاتا تھا پلانر مانا جاتا تھا نہرا وہ بھی جیل میں پڑا ہوا ہے یہ سارے لوگ جیل میں ہیں اور جیل کے باوجود یہ لوگ آپریٹ کر پا رہے ہیں اور وہ بھی گجرات کی جیل میں ہیں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اسٹیٹ میں ہے اور سینٹرل میں بھی ہے اور وہاں سے بھی یہ آپریٹ کر پا رہے ہیں اور ابھی تک تو آپ کو یہ پتا تھا کہ دیش کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں لیکن کناڑا سرکار کی اگر مانے کناڑا سرکار نے کل جو بیان دیا ہے RCMP کے لوگوں نے کل جو بیان دیا ہے اس ویڈیو میں دو یا تین چیزیں بہت چونکانے والی ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ ویڈیو کہہ رہا ہے کہ اس پورے کھیل میں لارنس بشنوئی جو ہے وہ راہ کے ساتھ کام کر رہا ہے یہ فرانس کا روپ ہے دوسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہمارے سینئر آفیشیلز یعنی بھارت سرکار کے سینئر آفیشیلز شامل ہیں اور دو لوگوں کے وہ نام لے رہا ہے ہمارے گریہ منتری امید شاہ کا اور ساتھ میں نام لے رہا ہے وہ اجید دووال کا اب اس کے بعد واشنگٹن پوسٹ میں بہت ڈیٹیل خبر آتی ہے اس ڈیٹیل خبر کی طرف اگر جائیں اس ڈیٹیل خبر کو اگر پردہ در پردہ پرت در پرت اگر ہم کھانھا لیں تو جو پورا قصہ نکل کے آتا ہے وہ یہ کہ کناڑا کے اندر جو خالستان سمرتھک سکھ ہیں جو کناڑا میں رہ کر بھارت میں خالستان کے لیے ابھیان چلاتے ہیں وہ کناڑائی ناغریک ہے ہمارے لیے وہ خالستانی ہیں ہمارے لیے وہ سپریٹسٹ ہیں لیکن کناڑا کے لیے کناڑا کے ناغریک ہیں اب اس رپورٹ کا یہ کہنا ہے کہ نرندر موڈی کی سرکار آنے کے بعد ان لوگوں کے اوپر ہنسک کاروائیاں کافی بڑھ گئی ہیں بہت اگریسیف طریقے سے ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے یہ کاروائی بیسیکلی را کرتا ہے را کرتا رہا ہے اس طرح کی کاروائی دنیا بھر کی ایجنسیاں کوئی ایسی ایجنسی نہیں ہے جو اس طرح کی کاروائی نہ کرتی ہو موساد کے لوگوں نہیں آپ جانتے ہیں حسن نصر اللہ کو لیبنان کے اندر مروایا تو دنیا بھر کی جو ایجنسیز ہیں وہ کرتی رہتی ہیں دنیا بھر کے جو ڈیپلومیٹک مشن ہیں وہاں پر اسپائی ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں یہ نون چیز ہے اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے اس میں کچھ بھی الگ نہیں ہے لیکن کناڑا جس طرح سے دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے پاس سارے ثبوت ہیں کہ جو بات چیت ہوئی اس پلاننگ کے لیے اس میں ہمارے گرہمنتری شامل ہیں اس میں اجٹ ڈووال جو ہمارے نس سے ہیں وہ شامل ہیں یہی نہیں واشنگٹن پوست کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ڈووال کے ساتھ وہاں کے ڈپٹی فارن منسٹر جو ہیں ڈیویڈ ماریسن اور جو وہاں کے اسپائی چیف ہے نیتیلی ڈراؤین ان کی میٹنگ ہوئی ان کی گوپنی میٹنگ ہوئی جس میں ڈووال صاحب کو یہ سارے ثبوت سوپے گئے کہ دیکھئے ہمارے پاس یہ یہ ثبوت ہیں جو صاف صاف بتاتے ہیں کہ ان ہتیاؤں میں کس طرح سے لارنس بشنوئی گروپ کا نام ہے کس طرح سے جو بات چیت کے ریکارڈ سے اس میں عمید شاہ کا نام ہے اور آپ کا نام ہے تو اجٹ ڈووال صاحب نے ان ساری چیجوں سے بالکل انکار کر دیا شروع میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ نہیں جانتے بشنوئی کون ہے بعد میں وہ مان گئے اور انہوں نے کہا بشنوئی تو جیل میں ہے یہ ساری خبر واشنگٹن پوسٹ میں ہے اور یہ بھارتیے ڈپلومیسی کے لیے ایک بہت بڑا دھکا ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ٹیکنیکل بڑی گلتیاں ان لوگوں نے کی ہیں اتی اتصاہ میں گھر میں گھس کے مارنے والے اتصاہ میں بڑی گلتیاں کی ہیں جن سے یہ ساری چیزیں نکل کے آ گئی ہیں پہلے امریکہ کا عارب اور امریکہ کا عارب مانتے ہوئے جس عدکاری پر امریکہ نے عارب لگایا تھا اس کی اگر افتاری اور اب کناڑا کا عارب جس کو ہم نے مانا تو نہیں ہے پوری طرح سے خارج کیا ہے کل انڈیا کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس میں ان سارے عاربوں کو خارج کیا ہے اور اس کے بعد میڈیا میں واشنگٹن پوسٹ جیسے اخبار میں جو امریکہ کا اخبار ہے اور دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے اس میں اتنے ڈیٹیل میں یہ ساری خبریں آنا کل کانفرنس ہونا رسی ایم پی کے لوگوں کا کانفرنس کرنا اس کانفرنس میں سیدھے سیدھے لارنس بشنوئی اور امیت شاہ اجید ڈووال جی کا نام لینا یہ سارا بڑا ڈیپلومیٹک فیلئر لگتا ہے لیکن اس کو ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھنا بہت ضروری ہے وہ اینگل ہے کناڑا کا اینگل کناڑا میں کیا چل رہا ہے کناڑا میں ہونے والے ہیں چناؤ اور وہاں کا جو سکھ مد داتا ہے وہ اچھا خاصا بلاغ بناتا ہے اچھا خاصا ووڈ بینک ہے جسٹن ٹرودو کی ان الیکشنز میں جو حالت ہے وہ بہت اچھی نہیں مانی جا رہی ہے جسٹن ٹرودو کی جو پارٹی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ چناؤ ہارے گی وہاں پہ پریزیڈنشل الیکشن ہوتے ہیں سیدھے سیدھے تو ایسا لگتا ہے کہ جسٹن ٹرودو یہ چناؤ ہارنے والے ہیں ان کی جو ریٹنگز ہیں وہاں پر کافی ڈاؤن ہوئی ہیں جسٹن ٹرودو کو ویسے بھی مانا جاتا ہے کہ وہاں جو سکھ سپریٹسٹ ہیں ان کے ساتھ ان کا میل جول ہے ان کے ساتھ ان کے رشتے ہیں اور وہ ان کو لگاتار سپورٹ کرتے ہیں اگر انڈین پوائنٹ آبیو سے آپ دیکھئے تو ہمارے دیش کے مان لیچے کی ایک گروپ ہے جو ہمارے دیش کے اندر سے ایک نیا دیش بنانا چاہتا ہے یعنی ہمارا دیش توڑنا چاہتا ہے وہ گروپ وہاں پر آپریٹ کر رہا ہے چلیے وہاں رہ رہا ہے وہاں کی سٹجنشپ لے لی وہاں کی ساری سویدھائیں مل رہی ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر وہ وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے اور اس کو کھلی چھوٹ مل رہی ہے اور بڑھاوا دیا جارہا ہے تو یہ کسی بھی دیش کے لیے چنتا کی بات ہوگی جس طرح سے ابھی اس سمیں چناؤ کے ٹھیک پہلے کناڑا میں جو چناؤ ہونے ہیں اس کے ٹھیک پہلے یہ ساری ڈیٹیل آئی میڈیا کو لیگ کیا گیا میڈیا نے ڈیٹیل میں خبر چلائی باقاعدہ پریس کانفرنس ہوا انڈیا کے ڈپلومیٹس کو باہر نکالا گیا یہ سارا کچھ کہیں نہ کہیں اشارہ یہ کرتا ہے کہ یہ وہاں پر چناؤی کھیل بھی ہو سکتا ہے انٹی انڈیا سنٹیمنٹس کو بھڑکا کر اور وہاں پر سکھ ووٹوں کو کنسالیڈیٹ کرنے کا یہ ایک کھیل ہو سکتا ہے جیسا کھیل اپنے دیش میں ہم لگاتار دیکھتے آئے تو یہ ایک دوسرا انگل ہو سکتا ہے کہ اس سمائے یہ ساری خبریں ڈپلومیٹک ڈسکشن کرنے کے بجائے بھارت سرکار سے لگاتار بات چیت کرنے کے بجائے اب جتنی خبریں آئی ہیں چاہے وہ میٹنگ کی خبر ہو چاہے باقی ساری خبریں ہوں یہ ساری خبریں واشنگٹن پوسٹ میں آئی ہیں اور بہت صاف اس کو پڑھنے سے لگ رہا ہے کہ اس کے جو سورس ہیں وہ کناڑا کے سورس ہیں انڈین گورنمنٹ سے بہت زیادہ اس میں بات بات نہیں کی گئی ہے ایک طرف کا سورس لے کے پوری خبر لگ دی گئی ہے انڈیا گورنمنٹ کی جو پرابلم ہے وہ دو پرابلم ہے پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی ریپورٹ میں سیدھے سیدھے لارنس بشنوئی کا نام آنا لارنس بشنوئی آپ جانتے ہیں ایک اتیس سال کا لڑکا ہے اور اس سمیں شاید ہندوستان کا سب سے بڑا گینگسٹر ہے کئی ساری ہتیاں کروا چکا ہے جائپور میں سکدیو سنگوگا میڑی کی ہتیا کروائی بابا صدیقی کی ہتیا کروائی اور بھی کئی ساری ہتیاں کروائی ہیں اس نے اور مانا یہ جاتا ہے کہ اس کا گینگ انٹرنیشنل ہے یہی نہیں میں نے کل بھی بتایا تھا کہ درکس کا جو پورا کارٹل ہے انٹرنیشنل ڈرک کارٹل ہے اس میں بھی اس کے شامل ہونے کی بات ہے یعنی ظاہر طور پر یہ گینگسٹر ہے اپراد ہی ہے سب کچھ ہے اور جیل میں بند ہے اور میں بار بار اس بات پر انفیسس دے رہا ہوں کہ گجرات کی جیل میں بند ہے اب گجرات کی جیل میں بند ایک گینگسٹر اگر ہندوستان میں ہی نہیں کناڑا میں بھی اس طرح کی گتیویدیاں کرا پاتا ہے کیونکہ کناڑا نے سیدھا آروپ لگایا ہے کہ سکدول سنگھ کی جو ہتیا ہوئی ہے اس کے پیچھے لارنس بشنوئی گینگ کا ہاتھ ہے اگر وہ وہاں پر بھی کرا پاتا ہے یہ سارا کچھ تو یہ سوال سیدھے سیدھے بھارت سرکار پر اٹھتا ہے کہ آخر جیل میں بند ایک اپراد ہی اس طرح سے انٹرنیشنل کریمنل ایکٹ کیسے کر پا رہا ہے نمبر ون دوسرا لارنس بشنوئی سے ہی جڑا ایک اور بڑا سوال ہے کناڑا نے سیدھا سیدھا آروپ لگایا ہے کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ لارنس بشنوئی کے تھروں لوگوں کو مروا رہی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت سرکار لارنس بشنوئی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے یا لارنس بشنوئی بھارت سرکار کے لیے کام کر رہا ہے اب دیکھئے میں نے آپ کو کہا کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں باقی سارا کچھ ہوتا ہے دوسرے دیشوں میں جو اپنے دشمن ہیں ان کو مارنا یہ سارا کچھ ہوتا ہے کوئی سویکار نہیں کرتا ہے کوئی کبھی ذمہ داری نہیں لیتا ہے نہ امریکہ کبھی ذمہ داری لے گا نہ موساد کبھی ذمہ داری لے گا لیکن امریکہ نے جتنے لوگوں کو دوسرے دیشوں میں مروایا ہے اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہی تحاظ پتا ہو لیٹن امریکہ کا آپریشن کونڈو چلا تھا وہاں پر جتنے لیٹن امریکہ کے تانہ شاہ تھے ان کے ساتھ مل کر سی آئی اے نے آپریشن کونڈو چلوایا تھا جس میں کسی بھی دیش میں ان سارے دیشوں میں سے کسی بھی دیش میں اگر کوئی امریکہ کا دشمن ہے اگر کوئی وامپنتھی ہے اگر کوئی سوشلسٹ ہے اگر کوئی ٹریڈ یونین لیڈر ہے تو یہ سارے دیش کو آپریٹ کر کے اس کی ہتھیا کرتے تھے امریکہ کے اندر بھی لیٹن امریکہ کے کئی بڑے لیڈرز کی ہتھیا ہوئی تھی تو یہ سارا کچھ تو ریکارڈ پہ ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن اگر اس کے لیے ایک گینگسٹر کی سہیتہ لی گئی ہے تو یہ بہت خطرناک ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ سب صرف آروپ ہے اور کناڈا کا آروپ ہے بھارت سرکار کا پکش جب آئے گا اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت سرکار کو بہت بولڈی اپنا ڈیٹیل پکش رکھنا چاہیے جو انٹرناشنل ایجنسیز ہیں یا امریکہ ہے یا باقی دیش ہیں ان کے سامنے ان کے سامنے ان ثبوتوں کے برقس اپنے ثبوت رکھنے چاہیے اپنی بات رکھنی چاہیے کیونکہ یہ معاملہ ہندوستان کو ساری دنیا میں بدنام کرنے والا ہے ہو سکتا ہے ہم سرکار کے ویرودی ہوں ہو سکتا ہے کہ ہم سرکار کی نیتیوں کو پسند نہ کرتے ہوں لیکن جہاں انٹرناشنل معاملہ ہے وہاں کود کے صرف کناڈا کے کہے پر بھروسہ کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے اس لیے بھارت سرکار سے میری اپیل ہے کہ کناڈا نے یہ جتنے آروپ لگائے ہیں ان آروپوں کا کھنڈن کرتے ہوئے اپنی طرف سے جو اس کے پاس ثبوت ہیں وہ اس کو رکھنا چاہیے کناڈا کو موتوڑ جواب دینا چاہیے اور اگر لارنس بشنوئی ایسے ویکتی سے کسی بھی طرح کا ہماری ایجنسیز نے سہیوگ لیا ہے تو جو لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں ان سے سوال کرنا چاہیے کیونکہ دنیا کے کسی ڈپلومیسی میں اگر آپ گینگسٹر کی سہیتہ لے کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو پورے ڈیموکرٹک سیٹ اپ پر آپ کی سرکار پر آپ کے سرکار کی ساری کاری پدھتی پر سوال اٹھتا ہے مجھے ایک سرکار یا دو سرکار سے کوئی نہیں لینا دینا ہے لیکن بھارت دیش کی چھوی پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اس لیے اس کا جواب دینا ضروری ہے ہم انتظار کر رہے ہیں بھارت سرکار اس کا ڈیٹیل جواب دے اور جب جواب دے گی تو ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے اس کو بھی آپ تک پہنچائیں گے لیکن ابھی تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ بھارتی اے ڈپلومیسی کے لیے بہت برا ہے بھارتی اے ڈپلومیسی کا فیلیور بتا رہا ہے اجید ڈووال جی کا فیلیور بتا رہا ہے یہ سارا کچھ جو ہوا ہے وہ دنیا میں بھارت کی ایمیج خراب کرے گا اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس کا جواب ڈیٹیل جواب جن ایجنسیز کو ضروری ہے وہاں دیا جائے میڈیا میں باقاعدہ اس کے خبر چلائی ہے یا جیسے کہ کناڑا نے واشنگٹن پوسٹ میں خبر چلائی ہے اور کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے لائے جائے فیلحال تو میں بھارت سرکار سے یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں آج کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ